اسلام علیکم بہت ساری ریکویسٹ تھی کہ لٹی ڈی کریشن کے بعد لنسی کریشن کا بھی پراسس بتایا جائے تو ایز پرامیسٹ بھی میں آپ لوگوں کو پراسس بتانے لگا ہوں کہ کس طرح پاکستانی ڈیٹیلز پر اور پاکستانی بینک سے بینک کے کارڈ سے آپ کس طرح لنسی جو ہے وہ کر سکتے ہیں یو ایس میں کس طرح ورچال ایڈرس بائے کر سکتے ہیں اور کس طرح فون نمبر بائے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں فون نمبر کی ضرورت ہوگی تو فون نمبر کے لیے ہمیں ٹیکس ناؤ ایک ایپ ہے جو کہ اچھی ایپ ہے جس سے ہم ایک فون نمبر ورچال فون نمبر لے سکتے ہیں جس میں کالز فری ہوتی ہیں اس کی سبسکرپشن ہوتی ہے اور اس میں کالز بھی یو ایس ٹو یو ایس فری ہیں کسی بھی نمبر کے کسی بھی نمبر پہ یو ایس کے اور اس میں ٹیکس بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ٹیکس ناؤ ایک ایپ اپنے پاس اس کو ڈانلوڈ کریں گے اور وہاں سے ایک ورچال نمبر بائے کریں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اینی ٹائم میل باکس ایک ویب سائٹ ہے جو میری کرنا ایک ورچال ایڈریس بھائے کریں گے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم اینی ٹائم میل باکس پر گئے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک ایڈریس چوز کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر سپوز ہم نے کس سٹیٹ پر بنانا ہے تو ڈیلویر سب سے چیپسٹ آہ سٹیٹ ہے تو اس پہ نائن پوائن نائن ڈالرز پر منت پہ ہمیں یہ ایڈریس مل رہا ہے تو ہم یہ پہلا ہی ایڈریس جو ہے وہ ہم اپنی مرضی کا یہاں سے آہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم ایک سبسکرپشن میتھرڈ سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم نے براؤن سیلیکٹ کیا اور دین ہم نے یہاں پر آہ اپنا نام دیا ٹھیک ہے تو جیسے ہم اپنا نام دیں گے تو یہاں پر آگیا فراز احمد اور نیچے جو ایڈریس ہم نے چوز کیا تھا وہ آگیا اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے اس کے بعد آہ کنٹری آف ریزیڈنس اپورس ہماری پاکستان ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کنٹری آف ایڈریس پر اپنا ایڈریس دے دیں گے which is آہ ہاؤس نمبر ایٹی سیکس سٹریٹ نمبر سیم جو بھی آپ کا ایڈریس آپ یہاں پہ ایڈریس دے دیں گے زب دے دیں گے ٹھیک ہے اور اپنی سٹی دے دیں گے لاہور سپوز لاہور آپ کے سٹی ہے اور دین پھر آپ یہاں پر اپنا پروینس دیں گے پنجاب یا پھر کے پی کے یا سندھ جو بھی آپ کا ایڈریس یہاں پر دے دیں گے کوئی بھی ای میل ایڈریس ہم دے دیں گے اور دین ہم اپنا فون نمبر دیں گے فون نمبر یہاں پر وہ دیں گے جو ہمارا ایڈریس کا فون نمبر ہے ٹھیک ہے جو ہم نے بائے کیا ٹھیک ہے جو ہم نے بائے کیا لائک 43481091082 کوئی بھی جو اپنے یو ایس کا نمبر ٹیکس نا ایپ سے بائے کیا اپنے ہاں پر بول لکھیں ٹھیک ہے پاسورڈ کوئی بھی پاسورڈ آپ دے دیں گے اپنا اور دین اینکونٹینیو اس کے بعد اس پہ ایک آہ ویریفیکیشن کوڈ آئے گا جو کہ ہمیں اس کے ویڈ ہوگا تو لیٹس میٹ ایو ویریفیکیشن کوڈ 279201 ٹھیک ہے کوڈ آپ نے دے دیا اس کے بعد آپ کو ایڈیو کروائی گا اینفромیشن which is آپ کا جو میل باکس ہے جو اپنے ایڈریس بائی کیا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے سروس پلان آپ نے کون سا لیا آپ کی پرسنل ڈیٹیلز آگیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ اپنا پیمنٹ میتھرڈ لکھیں گے جو آپ کا پیمنٹ میتھرڈ ہوگا ٹھیک ہے it could be your credit card اور یا پھر آپ کا جو ویزا کارڈ ہے جو انٹرنیشنل پیمنٹس کو ایکسپٹ کرتا ہے وہ یہاں پر آپ اس کارڈ کو دیں گے and then آپ کی پیمنٹ یہاں سے چارج ہو دے گے اس کو کنٹینیو کریں گے آپ کا ایڈریس بائی ہو جائے گا اس ایڈریس میں آپ فوروڑنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کے جو میلز آتی ہیں اس کو فوروڑ کر سکتے ہیں ای تنگ تھرٹی میلز ہیں جب اس کو فوروڑ کر سکتے ہیں کہیں اور بھیجوانی ہیں اس کی اگر آپ کو پکچر چاہیے تو آپ اس ایڈریس کو فل یوٹلائز کر سکتے ہیں تب ہی آپ ٹین ڈالرز پر مت اس کو چارج اس دے رہے ہیں اس پر سبسکرپشن دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اس کے لئے انک فائل ایک ویب سائٹ ہے جو کے میری طرف سے ریکیمینڈ ہے انک فائل ٹھیک ہے یہاں پر ہم اپنی ایل ایل سی کریٹ کریں گے بہت ایزی سٹیپس ہیں جسے ہم ایل سی کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے سو سب سے پہلے اب ہمیں کیا چاہیے ایل ایل سی چاہیے کس اس ٹیٹ پر چاہیے ہم نے کس ٹیٹ پر بنایا تھا ڈیل اویر میں تو یہاں ڈیل اویر سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم سے پوچھے گا کون سا پلان لینا ہے تو ہم یہاں پہ گولڈ پلان جو ہے سب سے چیپسٹ ہے گولڈ پلان لیں گے کیونکہ سیلور میں ای آئین انکلیوڈیڈ نہیں ہوتا گولڈ پلان میں ای آئین انکلیوڈیڈ ہے ریجسٹر ایجن سرویس ہے اور بہت ساری جو ہے وہ ہمیں کنسلٹیشن فری مل رہی ہے اور سارے جو ہمیں جو جو چیزوں کی ہمیں ریپوائرمنٹ ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ مل رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم گیٹ گولڈ پیکج پر کریں گے یہ آپ کو جو بھی سوٹ کر رہا ہے وہ پیکج لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا نام کیا ہے سپوز فراز احمد اور ای میل وہ آپ نے دے دیا فون نمبر جو آپ نے بائی کیا تھا اوکے اور آپ کا جو میل ایڈریس ہے میل ایڈریس جو آپ نے بائی کیا تھا وہ یہ تھا رائٹ تو آپ یہاں پہ اپنا میل ایڈریس دے دیں ٹھیک ہے اور اس میں سیٹی کیا تھی دن سٹیٹ دن آپ کا زیپ کوڈ اوکے نیکسٹ اس کے بعد وہ آپ کو ایڈریس سجیسٹڈ بتا رہا ہے اس کے بعد وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ نے سٹینڈرڈ جو فائلنگ ان کا ٹائم ہے وہ فائیو ویکس ہے بٹس ٹو لانگ یہ اب میں ٹونٹی شکس کو ملے گی تو ہم یہاں پہ تین دن کے اندر ہمیں یہ سارے ڈاکومنٹس چاہیے تو ہم ہنڈر ڈالر ایکسٹر دیں گے ٹوٹل جو اماؤڈ وہ تھری سکسٹی فور بن جائے گی پھر ہم نیکسٹ کریں گے تین دن میں ہمیں ہمارا ای آئین ڈاکومنٹس سارا کچھ مل جائے گا ایل سی نیم آپ دے دیں پرس کریں جو بھی ایل سی کا آپ نے بزنس نیم دینا میں وہ دے دیں آگے کیا ہونا چاہیے ایل سی اوکے پر آز ایل سی پرس کریں یہاں پہ نیمبر آف میمبرز کتنے آبیسلی ون کیونکہ آپ بزنس پرپس آب سیل آن ایمیزان اینڈ اوڈر مارکیٹ پلیسز ٹھیک ہے یہاں پر آپ وہ آپ سے پوچھے گا کون سی انڈسٹری میں جو ہے اپنے بزنس کرنا ہے تو ہم کہیں گے ہاں ریٹیل میں ہم سیلک کر لیں گے آہ انٹرنل ریٹیل سیل سائٹس ٹھیک ہے اس کو میں سیلک کیا اب یہاں پر ہم سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایڈریس ہے آل ریڈی یا آپ ہم سے ایڈریس بائی کرنا چاہ رہے ہیں which is too much costly 29 ڈالر پر منت میں یہ ایڈریس ہمیں دے رہے ہیں but ہم نے already 10 ڈالر پر منت میں بائی کر لیا تو آئی ویل پروائیڈ میں آن ایڈریس اس کو ہم سیلک کریں گے اور ڈین پروائیڈ ایڈریس جو آپ نے لیا تھا تو یہی ایڈریس جو ہم نے بائی کیا ہوا already اور اس کے بعد member information میں وہ وہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کے documents میں آپ کا نام اور آپ کے بزنس کا نام سب کچھ included ہو تو yes وہ include ہونا چاہیے کیونکہ بہت ساری verificationز میں وہ use ہوگا اس کے بعد وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ نے upgrade کرنا ہے مزید domain name چاہیے آپ کو contact template چاہیے تو no thanks we don't need that اور اس کے بعد پلیز پروائیڈ members information of ڈا فرال لسی تو اس کے لیے ایک ہی individual آپ ہی ہیں تو آپ ہی ہیں اور آپ کا یہ ایڈریس ہے ٹھیک ہے اور آپ ہنڈر پرسنٹ آن آ رہا ہے اس لیل سی کے نیکسٹ اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو فری جو ہے ایک ایجنٹ اسائن کیا جائے گا جو آپ کی ٹیکس فائلنگ میں آپ کی مدد کرے گا وہ اس package میں included ہے کہ وہ free ایک سال تک جب آپ کے لیے کام کرے گا لائک آپ کی جب بزنس ٹیکس فائلنگ ہے وہ کرے گا اور ایک سال کے بعد تو charge کرے گا تو ٹھیک ہے ایک سال تک ہم free لے لیتے ہیں اور then we'll see کہ ہمیں چاہیے کہ نہیں یہاں پر وہ ہم سے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ information کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ foreign ڈی ویل ہے اور social security نمبر نہیں ہے تو اس پر اس کریں گے یہاں پہ اپنا نام لکھیں گے and then physical street address ہماری کیا ہے وہ بھی ہم نے select کر لی یا اپنا physical street address لکھ لیں گے okay ٹھیک ہے جی information دینے کے بعد نیکسٹ کریں گے اس کے بعد وہ کہہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے بزنس اکاؤنٹ بنانا ہے بینک آف امریکہ میں آپ کی فری میں جو ہے وہ ایک سکائیول کال کر دیں ایکچولی یہاں پر ہم فری سکائیول کال کریں گے تو ہمیں بینک آف امریکہ کی طرف سے آپ کا جو اپنے یو ایس کا phone number لیا اس پر کال آئے گی تو وہ آپ سے کچھ information لیں گے but یہ free consultation ہے اس کو آپ yes کر دیں آپ کو کال آئے گی لیکن وہ آپ کا bank account open آپ کو نہیں کر کے دیں گے کیونکہ وہ صرف ان کو open کر کے دیتے ہیں جو یو ایس کے resident ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی آپ نے یہاں پہ no کرنا ہے تو no کر دیں yes کرنا yes کر دیں اور جب آپ کو کال ہے تو آپ ان کو بریف کریں شاید آپ کا وہ account کھول دیں but account وہ نہیں open کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم next کریں گے next کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ٹیکس ٹرچڈی کی فری کنسلٹیشن چاہیے تو یہ فری کنسلٹیشن ہے تو ہم لے لیں گے ہمیں کوئی نئی چیزیں پتہ چاہ جائیں گی اگر ایک accountant جو ہے اس کا assistant ہمیں call کرے گا اور وہ ہمیں guide کرے گا کہ ہمیں کس طرح بزنس کے ٹیکسیشن سے کس طرح بچنا چاہیے اور ٹیکسیشن کس طرح فائل کرنی چاہیے تو ہم ان سے مشورہ لے لیں گے مزید اور مزید آپ بات کر لیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کریں گے yes کہ ہمیں ٹیکس کنسلٹیشن چاہیے پری میں مل رہی ہے اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دو لائسنس کی اور ضرورت ہے کہ آپ لینا چاہیں گے تو no we don't need any more licenses یہاں پر ہم اس کو no کریں گے اور نیکس کریں گے یہاں پہ ہماری وہ information ساری review کروائے گا یہ آپ کی information ہے یہ agent ہے اور یہ آپ کی ساری company information ہے member information ہے آپ یہاں پہ review کریں گے and then next next کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو billing information پہ لے کر لائے گا billing information کے بعد یہاں پر آپ نے obviously آپ نے اپنا پاکستانی card use کرنا ہے کیونکہ آپ پاکستان سے اس کو بنا رہے ہیں ابھی آپ نے phone number لیا پھر آپ نے address buy کیا پاکستانی card صحیح پھر آپ نے ابھی LLC کریں گے buy جب یہ ساری documents complete ہو جائیں گے then آپ پھر wise کا bank account بنائیں گے یا mercury کا bank بنائیں گے تو پھر آپ کو card ملے گا اور bank ملے گا اس سے پہلے if you اگر آپ کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے US میں جس کے آپ information use کر سکیں جس کا card use کر کے ان کو charge کر سکیں تو this is the way کہ آپ اپنے پاکستانی card کے ساتھ پاکستانی جب کا bank کا card ہے اس سے بھی آپ یہ process کر سکتے ہیں آپ کو باہر کسی US میں کسی person کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنا card holder کا جو name ہے اور اس کا جو آپ کا billing address ہے پاکستان کا وہ دیں گے card information دیں گے اور complete and pay کریں گے تو آپ کو یہ total جو LLC کی اس time جو procedure میں نے بتایا اس کی cost ہے three sixty four dollars میں آپ کو ایک LLC جو آپ نے Delaware میں create کی ہے وہ آپ کو تین دن میں آپ کو سارے documents receive ہو جائیں گے ٹھیک ہے free consultation بھی ملے گی اور آپ کو free one year taxation بھی ملے گی تو this is that's how you create LLC اور اس طرح آپ نے mail box سے آپ نے anytime mail box سے آپ نے virtual address buy کیا so that's how you create phone number اور پھر virtual address and LLC تو اس process کے بعد آپ فوراں bank account کے process پہ جائیں گے اپنا bank account create کریں گے اور then then you can start selling ٹھیک ہے thank you so much for watching this video اور i hope کہ آپ اس صرف یہ process کرنے کے لیے فال تو میں زیادہ پیسے نہیں دیں گے بلکہ آپ خود بھی create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے thank you so اللہ حافظ